اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا دائمانڈ ڈال شیخ غزالہ کے چینل سے آپ تمام پیارے پیارے ویورز اسلام علیکم ومرحبا آج جو میری یہ ویڈیو کی ریسپی ہے وہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی دیلیشز جیسا کہ تھوڑا یہ نیو ریسپی ہے اور یہ ڈیزرٹ کے طور پر بھی یوز ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے انگریڈنٹ دکھا دیتی ہوں جو کہ میری بہت ہی زبردست پیاری پیاری بہت ہی بیوٹیفل ریڈ سٹوبریز ہے یہ ہمارا زافران الہیرانی ہے ماشاءاللہ جیسے کہ نظر آ رہا ہے اور یہاں ہم آجاتے ہیں یہ ہماری چوکلیٹ ہے ماشاءاللہ جس کو میں تھوڑا سا اس کو پرش کروں گی یہاں آجاتے ہیں یہ بھی ایک چوکلیٹ کا فلیور ہے اور جو ہے ماشاءاللہ جو اس کا مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے ہماری یہ ماشاءاللہ ہیوی گشتہ کریم ہیوی گشتہ کریم جو کہ ریسپی کیا مین انگریڈنٹ ہے تو چلتے ہیں جلدی سے ریسپی کی طرح اور میں فٹا فٹ دکھاتی چلوں کہ جو میرا یہ کین ہے میں اس کو جو ہوں کھول لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو نکال کر میں دکھاتی ہوں کہ کس طرح اس کو میں نکال کر اور جلدی سے جو ہے میں یہ آپ کے سامنے سارا کام کروں گی تو یہ جو ہماری کیم ہے ماشاءاللہ اس کو میں دکھا دوں کہ کس طرح اس کو میں ایک ڈیزرٹ کے طور پر میں اسے بنانے والی ہوں تو دیکھتے رہے ہیں میرے جو نئے ویورز ہیں جو نئے میرے چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اسکرین کو تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اور اب میں یہاں پر اپنی بہت ہی بیوٹیفل اور بہت ہی خوبصورت جو میری سٹوڑریز ہیں میں ان کو یہاں پر صاف کروں گی تاکہ یہ اور بھی خوبصورت نظر آئیں تو یہ میری سٹوڑریز جو ہے میں ان کو رکھ رہی ہوں ماشاءاللہ اور دیکھیں ایک چھوٹا سا بہت پیارا سا فوک ہے اسے میں اس کو بیوٹیفل بنانے کے لیے جلدی جلدی سے جو ہے میں اسے جاکوریشن کر رہی ہوں اور اسے بہت ہی خوبصورت بنانے کے لیے چونکہ سٹوڑری بہت ہی ایک سینسٹیف فروٹ ہے تو اسے جو ہے فوراں فریشلی جو بھی ڈیزرٹ بنایا جائے اسے فوراں ہی آپ یوز میں لے آئیں تو یہ میری تمام سٹوڑریز جو ہے وہ آ چکی ہے میری ڈش کے اندر اور اب میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ مجھے دوسری ریسپی کیا ہے اس کے اندر کون سا انگریڈنٹ ہے جو اسے بہت ہی خوبصورت بنانے والا ہے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنی چوکلیٹ کی طرف جیسا کہ میں نے دکھایا یہ میری چوکلیٹ ہے میں تھوڑا سا اسے کرشٹ کروں گی ذرا سا اسے میں نے کرشٹ کر لیا یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اوپر ہے آپ اسے کتنا کرشٹ کر سکتے ہیں اور یہ میرا خوبصورت سا ایک چوکلیٹ فلیور آ رہا ہے دیکھ لیں یہ اس کو ہم جو ہے ہوت چوکلیٹ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو جو ہوں دکھا دوں گے اس کو دیزل کروں گی اس کے اوپر ذرا سا سپرنکل کر کے اور خوبصورت ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اسٹوڑریز کے اوپر بھی میں نے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں آتی ہوں اپنے بہت ہی مزیدار سے انگریڈنٹ جو کہ ہے ہمارا ہنی 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 جو ہے ڈیزرز کو بہت ہی جاندار بناتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ہمارا جو ایک طریقہ ہے ماشاءاللہ ہنی جو ہے وہ میں ڈیزل کر رہی ہوں اس کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں کس طرح میں نے ہنی کو لیا ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے میں اسے پورا ڈب کروں گی ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں بھئی یہ جو ہمارا ہنی ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا میں اسٹرابریز کے اوپر بھی لگاؤں گی تاکہ جو ہے اسٹرابریز میں کھی لیور آئے اور اسٹرابریز بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ ہمیں دے سکیں یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس طرح میں نے جو ہے اپنے اس ہنی کو ریزل کر رہی ہوں ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ کس طرح یہ ہنی ہمارا جو ہے سپرنکل کی طور پر اس پر جا رہا ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے بہت ہی خوبصورت زبردست اور ماشاءاللہ تبارک اللہ اپنے زافرانالعیرانی ذرا سا اس کے اوپر ہم سپرنکل کر دیں گے تو یہ اور بھی بیوٹی فل اور بھی ماشاءاللہ زبردست اور ہمارے اس دیلیشنس دیزرڈ کو بہت ہی زبردست بنا دے گا جلدی سے آ جاتی ہوں میں یہاں پر اسے پریزنٹ کرنے کے لئے تمہیں تمام چیزیں یہاں سے تھوڑا سا نیچے لاکھیں میں اسے ڈیکوریشن کے طور پر میں اسے دکھا دوں کہ یہ ہماری جو بہت ہی زبردست سی اور ہماری بہت ہی خوبصورت سٹوبری ہیوی کریم ویٹ چھوکلیٹ تو بہت قریب سے لے لیا جائے تو اس کی بیوٹی آپ کو نظر آئے گی ماشاءاللہ یہ جو ہماری سٹوبریز ہیں ہم انہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہیں کہ اس طرح جو چھوٹا ہمارا یہ ایک فوک ہے تو یہ ہم اسے لیں اور دوسرے فوک کی مدد سے ہماری جو کریم ہے اسے ہم اس کے اندر مکس کریں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک خوبصورت سا جو ہے ڈیزرٹ میٹھا تیار ہو جائے اس طرح میں دکھا دوں آپ کو یہ جو ہمارا یہ پورا ایک ڈیزرٹ تیار ہوا ہے تھوڑا سا مکسنگ کریں ہم یہاں پر اگر آپ اس وقت کھانا چاہتے ہیں تو اسے کریم میں کریں اور کریم میں ڈپ کر کے اگر بہت زیادہ کریم ہیوی چاہیے آپ کو کھانے کے لیے سٹرابری کے ساتھ تو ہم اسے ہلکا سا جو ایک سپون کی مدد سے اپنے سٹرابری کو وک کریم کے ساتھ اور چاہیں تو بچوں کو تھوڑا اور چوکلٹ ڈال کر اس میں ہم بچوں کو دے سکتے ہیں تو میں بھی کلوز اپ دکھاؤں اپنی بہت ہی خوبصورت سی اس ریسپی کو جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی بچوں کو پسند آنے والی ہے تو انشاءاللہ ملتی ہوں میں آپ سے اپنے ایک نئی ویڈیو میں یہ چونکہ بہت ہی ایک ڈیزرڈ کے طور پر بھی یوز ہوتی ہے یہ ہماری سٹرابری ہر ڈیزرڈ میں ہر کیک میں وہ آپ کا اپنا ایک کریٹری ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اس کی کریشن کریں تو یہ میرا بہت ہی خوبصورت ڈیزرڈ تیار ہے اور یہ میں اسے فوق سے لگا کے بھی دکھاتی ہوں تو جو بھی میرے چینل پہ نئے ہے وہ مجھے سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں تو اب ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں اجازت چاہتی ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ